حضور علیہ السلام نے فرمایا خانے کعبے پر پہلی نظر پڑے جب خانے کعبے کی پہلی زیارت ہو جو مانگو گے ملے گا یہ عبادت سے ملا ہے زیارت سے یہ کیا ہے ابھی تواف نہیں کیا تواف عبادت ہے ابھی مقام ابراہیم پر نفل نہیں پڑے نفل عبادت ہے فرمایا دور کھڑے ہو کر صرف کعبے کی زیارت کر لو جو مانگو گے ملے گا یہ فضیلت جو مانگو ملے گا یہ عبادت سے ملی ہے آگے سنو زیارت کی شان حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر روز خانہ کعبہ کو ایک سو بیش مرتبہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے شہی حدیث اللہ تعالی ہر روز خانہ کعبہ کو ایک سو بیش مرتبہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے رحمت والی نظر سے کعبے کی طرف خدا روز دیکھتا ہے کتنی مرتبہ ایک سو بیش کی بڑی شان ہے حضور نے فرمایا قیامت کے دن ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑی ہوگی یا زیارت کے لیے کھڑی ہوگی تو وہ صفے بھی ایک سو بیس ہوں گی اس عدد میں بھی کوئی خاص بات ہے اللہ خانہ کعبہ کو روزانہ کتنی بار دیکھتا ہے آگے حدیث کے لفظیں ستون لطوائفین اربعون للمسلی اشرون لناظری اللہ تبارک و تعالی ایک سو بیس مرتبہ نظر رحمت سے کعبے کو دیکھتا ہے ساٹھ مرتبہ تواف والوں پر نظر رحمت چالیس مرتبہ جو خانہ کعبے میں نماز پڑتے ہوتے ہیں ان کو اللہ نظر رحمت سے نوازتا ہے اور بیس مرتبہ ان پر اللہ نظر رحمت کرتا ہے جو دور بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے کعبے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں